جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے لاؤس لیکچر میں کہ جو کمپلیکسز شروع میں بنائے گئے تھے کبولٹ امائن کمپاؤنس بنائے گئے تھے ان کبولٹ امائن کمپاؤنس کا کلر کیا تھا اور پھر کلر کے بعد جب ان کا سالٹ انالیسس کیا گیا یا ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں جو ٹیسٹ آئے اس میں فری کلورین کی تعداد ہمیں پتا چلی اب آپ ساروں کو سے قویشن یہ ہے جو آپ لوگ انہیں مجھے سبمیٹ کرانے ہیں ریٹن فارم میں وہ یہ ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے ہر سٹوڈنٹ اسے ریٹن فارم میں اپلوڈ کرے گا آپ نے سیمس پورٹل پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مجھے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ جو what is the difference between کوارڈنٹ کامپلیکسز and مولیکلر کمپاؤنس ٹھیک ہے کوارڈنٹ کمپاؤنس and مولیکلر کمپاؤنس میں فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ایکسپلین کرنا ہے پراپرلی ویڈ ایکسامپل میں اس کی پلیجرزم بھی چیک کروں گا کہ آپ نے کہیں سے کہاں کہاں سے کوپی کی ہے یا انڈرسٹینڈ کر کے لکھا ہے تو مجھے جو بھی چاہیے وہ انڈرسٹینڈ کر کے لکھا ہوا چاہیے روڈ دن کوپی نہیں چاہیے مجھے سو ہم یہ بات یہ کہا رہے تھے کہ جب کوپرامین کامپلی کوبالٹ آمائن کامپلیکسز یہ پنایا گئے تو اس کے ساتھ جب سلور نائٹریٹ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو سکس آمائن کامپلیکس یا ہیکس آمائن کامپلیکس ہے اس کے ساتھ ہمیں پتا چلا کہ تھری کلورائیڈ کلورائیڈ پریسپٹیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس میں وارٹر ایڈ ہوتا ہے یعنی پینٹا آمائن کوپرامین ایکوا کے م oni کی اس میں بھی ٹی کلورائیڈ پریسپٹیٹس ہوتے ہیں لیکن جب فائیو ای آمائن کا کامپلیکس کو بالٹ کے ساتھ ہوتا ہے پینٹا آمین کامپس ہے اس میں دو ambl coming ở ان جن میں اچھنان دو ہم ان سارو میں ایڈ ہیڈ ہے تو کلورائیڈ کا بیہیویر یعنی پریسپٹیٹ آؤٹ کیوں ہو رہے ہیں کلورائیڈ سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کنڈکٹیویٹی ویلیو آف دیز گمباؤنز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کنڈکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا اس کا بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ کنڈکٹیویٹی دو چیزوں پر ہوتی ہے یا تو آپ کے پاس کسی بھی سسٹم کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں فری الیکٹرانز ہونے چاہیے ہیں تب کنڈکٹر ہوتا ہے یا پھر ہمارے پاس فری آئینز ہونے چاہیے یا چارج ہونا چاہیے تب وہ کنڈکٹر ہوتا ہے اب اگر ہمارے پاس یہ کوبولڈ آمائن کمپلیکس ہے اور اس میں امونیا جو ہیں وہ چھے ہیں سے سکس آمائن کا کمپلیکس ہے اس کا جب ہم کنڈکٹیویٹی ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ اس کی کنڈکٹیویٹی فور ہنڈرڈ اینڈ تھرٹیٹو ہے اور جو لاسٹ سلائیڈ ہے یہ والی اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ تھری کلورائیڈ آئینز کیا ہوتے ہیں اس میں جنریٹ ہوتے ہیں تھری کلورائیڈ آئینز جنریٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنڈکٹیویٹی کی ویلیو آ رہی ہے وہ 432 وہ کسی آئین فری آئین کی وجہ سے آ رہی ہے اب ٹوٹل نمبر آئین اس میں کتنے ہونے چاہیے اس میں ہم نے لاسٹ ٹیسٹ میں جیسے میں نے کہا ہم نے یہ پڑھا ہے یا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں تین کلورائیڈ جو ہیں وہ پریسپریٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے آپ وارٹر کے اندر آپ ڈیزولف کرتے ہیں تو تین کلورائیڈ آئین اس سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پلاس جو آئین بنتے ہیں جس لائک ڈائٹ کہ جو آپ کے پاس نی سی ایل ہے اس کو آپ پانی میں ڈیزولف کرتے ہیں تو آپ کے پاس نی آئین الگ ہو جاتے ہیں آئین ڈیزولیٹ ہو جاتے ہیں آئین ڈیزولیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کلورائیڈ آئین وارٹر کے اندر ڈیزولیٹ ہو جاتے ہیں ہوتا ہے ہائیڈرلائز ہو جاتا ہے سیم آور ہیئر تین کلورائیڈ سیپریٹ ہو گئے یعنی ڈیزولف ہو گئے اور جو باقی پارٹ بچا وہ یقیناً ایک کمپلیکس ہے جس میں کوبالٹ امونیا جو آج کل کا موڈرن کانسپٹ ہے اس کے ایکارڈنگلی یا این ایکچولی ایسا ہی ہے اس ٹائم تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس جنریٹ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے ہم اس چیز کو اس کمپاؤنڈ کو پانی میں ڈیزولف کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آئین جو جنریٹ ہوتے ہیں ایک یہ آئین جنریٹ ہوتا ہے اور تین آئین کلورائیڈ جنریٹ ہوتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آئین جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ فور ہیں اس لئے کنڈکٹیویٹی فور ہنڈرڈ این تھرٹی ٹو اوبزورف ہوئی ہے اب جب ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ فائیو وارٹر مالی امونیا کے مولیکیولز پہ اگر ہم یہاں پر امونیا یوز کرتے ہیں کتنے یوز کرتے ہیں امونیا فائیو فائیو آمائن کمپلیکس بناتے ہیں تو تب وارٹر کے اندر اس کے کتنے آئین جنریٹ ہوتے ہیں look at this تب اس کی جو کنڈکٹیویٹی آتی ہے اس کی کنڈکٹیویٹی آتی ہے 261 کم ہو گئی کنڈکٹیویٹی اب یہ کم کیوں ہوئی کم اس لیے ہوئی کہ اس تین میں سے دو کلورائیڈ ہمارے پاس کیا ہوئے آئیسولیٹ جیسے ہم نے یہاں ٹیسٹ کیا فائیو آمین کمپلیکس میں دو کلورائیڈ آئیسولیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے مطلب کلورائیڈ کے دو آئین سینریٹ ہو رہے ہیں اور جو باقی پارٹ ہے باقی کمپلیکس ہے اس میں یہ کتنے ہیں یہ بیسیکلی فائیو کے فائیو ہیں اور ایک کلورائیڈ اسی سفیر کے اندر ہے ٹھیک ہے اب آکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پر جو ہے یہ وہ پلس ٹو پلس ہے آکسیڈیشن سٹیٹ جو یہاں جنریٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے اس کے مطلب جو آئینس جنریٹ ہوئے ہیں یا جو بھی ہمارے پاس کمپلیکس بنا ہے اس کمپلیکس کے اندر ٹوٹل نمبر آئینس ٹو پلس ون ہے ٹھری آئینس ہیں پہلے کتنے تھے یہاں فور آئینس تھے ٹھیک ہے ٹوٹل کلورائیڈ آئین تین تھے اور دوسرا یہ کمپلیکس آئین تھا اب کتنے ہیں ٹوٹل تھری ہیں ٹھیک ہے ایک کمپلیکس آئین ہے اور دو کیا ہیں کلورائیڈ آئین ہے لہذا کنکٹیویٹی ڈروپ ہو گئی ہے نمبر آئینس ڈروپ ہوئے تو کنکٹیویٹی بھی ڈروپ ہو گئی ہے اچھا اب سیم is the case اکی سیم is the case with that کہ اگر ہم ایک نیا اور کمپلیکس لیتے ہیں تھرڈ کمپلیکس that is کوبولڈ ٹریکلورائیڈ یہ کمپاؤنڈ ہے کوارڈینیٹ کمپاؤنڈ ہے اس میں پینٹام آئین ہے اور ساتھ وان وارٹر مالیکیول ہے جب آپ اس کا نا سیلور کلورائیڈ کے ساتھ ٹیسٹ لیتے ہیں تو سیلور نائٹریٹ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو فری کلورائیڈ ہیں وہ ہم ذرا چیک کرتے ہیں فری کلورائیڈ ہمارے پاس کتنے آرہے تھے تھری پچھلے ٹیسٹ کے پتابق اس میں تین کے تین کلورائیڈ سیپریٹ ہو جاتے ہیں اے جی سی ایل تھری کلورائیڈ تین سیپریٹ ہو گئے اچھا تھری کلورائیڈ جب سیپریٹ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں کلورائیڈ آئین کیا ہو رہے ہیں آئیسولیٹ ہو رہے ہیں اگر ہم اسے وارٹر میں ڈیزولو کرتے ہیں تو ہمارے پاس تھری کلورائیڈ آئیسولیٹ ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا کمپلیکس باقی کمپلیکس جتنا بھی ہے کبالڈ آمین ٹھیک ہے فائیو آئین وان وارٹر مالکیو ٹھیک ہے تو یہ والا جو کمپلیکس ہے یہ ٹوٹل نمبر آئین کتنے ہو گئے فور تو آپ یہاں چیک کریں کہ اس کی کنیکٹیوٹی بھی انکریز ہو گئی ہے اور یہاں سیم ویڈ دس کےس کہ یہاں پر صرف دو آئین بنے گے ایک کلورائیڈ باہر ریمو ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کی کنیکٹیوٹی سب سے کام ہے سو ایٹ مینز جو جو اوبر آل اگر ہم اس کو کمپیر کریں دیکھیں نا سیل میں دو ہیں تو ہمارن ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس کی کنیکٹیوٹی آتے ہیں مولر کنیکٹیوٹی اسی طرح ہم اس کو اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں سو ویڈ فائل آؤٹ کہ کلورائیڈ آئین کہیں آئیسولیٹ ہو رہے ہیں کوئی ڈیسوسیئٹ ہو رہے ہیں وہ کمپلیکس کا حصہ نہیں ہے یہ سارے کے سارے ہر جگہ یہ کلورائیڈ آئین کمپلیکس کا حصہ نہیں ہے جتنے جب امونیا کی کنسنٹریشن امونیا کم ہوتے جاتے ہیں تب یہ جو کلورائیڈ آئین لیگن کے طور پر کام کرتے ہیں اور جب امونیا چھے ہوتے ہیں تو یہی کلورائیڈ سپیکٹیٹر آئین کی طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سو کنڈکٹیوٹی اوورال اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ کمپالنٹ ہیں فار ایزامپل سیم لائک کوبولٹ یہ پلارٹینیوم کمپلیکسز ہیں پلارٹینیوم کی کنڈکٹیوٹی فور ہے الیکٹرولائٹس زیرو ہیں یعنی اس میں کوئی آئین جنریٹ ہیں وہ یہ ہے ٹرانس فارم میں چلا جاتا ہے سیم ایڈیس اوور ہیر نیسیل آپ یہ دیکھیں کنڈکٹیوٹی اس وانہرنڈڈرونٹی فائف الیکٹرولائٹس وان وان کی ریشو میں یعنی دو الیکٹرولائٹس ہیں اور وارٹر فارمیشن یہ آم ایکسپین نہیں کر سکتے ہیں بکرس ایڈ آئین آئیس اور سو آن یہ آپ سارا خود اس کو جسٹیفائی سٹیڈی کریں گے سو یہ سوٹ بی یور اسائنمنٹ ٹھیک ہے آپ نے ان ساروں کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ پرپیئر کرنی ہے کہ یہ کیسے جسٹیفائے ہو رہے ہیں کہ جو جو اوبرال اس طرح کا آرہ ہے بیہیویر ٹھیک ہے وہ کیوں ایسا آرہ ہے تو یہ یہ جو ٹیبل ہے سارا اس میں آپ نے یہ کنڈکٹیوٹی کا ریلیشنشپ الیکٹرولائٹس کے ساتھ اور سٹرکچر کے ساتھ یعنی سٹرکچر کنڈکٹیوٹی الیکٹرولائٹ ریلیشنشپ آپ نے مجھے اس کے اوپر یہ انساروں کا سمجھانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی سائنمنٹ ہے اوکے سو اس لیٹل ہنگ سیچوئیشن سو یا ایس تا بیٹ فور فور مینٹس کی ذرا انہینگ ہو جائے یس اچھا اور یہ آپ کے کوبولٹ کے دیفرنٹ کرومیم اور پلاتینیم کمپلیکسز ہیں سو یہ سارا اسے انڈرسٹین کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ان سب کے ہر کمپاونٹ کو انڈویچولی آپ نے دیسکس کرنے ہے ریلیٹر تو دیر سٹرکچر اور کنڈکٹیوٹی اور آپ کو پروو جائے جیسے میں نے امونیہ کے ساتھ پروو کیا یا اس کے ساتھ پروو کیا اچھا جی کوبولٹ امین کمپلیکسز پہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں اب ان کے ہم ڈیفرنٹ پروپرٹیز کو ایکسپلین کرتے ہیں جو جس سے ہمیں پتا چلے گا اب آپ کو پتا ہے کہ کوبولٹ امین کمپلیکس بنتا کیسے وہ ایسے بنتا ہے کہ آپ کوبولٹ کلورائیڈ کو لیتے اور اس میں آپ امونیا ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دی پرینس امونیا سو ایسے 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 کمپلیکس جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں کوبولٹ کی اکسیدیشن سٹیٹ ہے پلس 3 so there is another question کہ پلس 3 کہاں سے آئی ٹھیک ہے یہ کیسے پلس 3 ہو گیا کیا آپ نے جسد کوبولٹ کلورائیڈ لیا ہائیڈریٹی کوبولٹ کلورائیڈ لیا پلس 2 اکسیدیشن سٹیٹ کے ساتھ آپ نے اس میں امونیا ڈال دیا جیسے آپ امونیا ایڈ کیا جو کمپلیکس بنا ہے وہ سی او سی ایل 3 ڈال سکس آمونیا مولیکیول ہے ٹھیک ہے اب یہ پلس 2 سے پلس 3 اکسیدیشن سٹیٹ کیوں ہوئی ہے there is reason ٹھیک ہے so آپ سب لوگ کو اس کی ریزن بتانی ہے مجھے تو I think this is the third question جو میں نے ایک تو آپ نے مجھے conductivity بلا کر کے دینا ہے ٹھیک اور دوسرا آٹ ہو گیا یہ so you should be on toes اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ cms پر اپلوڈ ہوگا یہ assignment جو نہ اس ویک کے end تک ہونی چاہیے اور یہ روزانہ کی basis پہ assignment آپ کو ملیں گی ایسی اب جو جو میں question raise کرتا جا رہا رہا میں یہ جو ہے جو آر آپ کے ساتھ میں اس کو discuss کروں گا کہ کیا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیسے میں receive کروں کمپلیکس ہے کوبالٹ کلورائیڈ سیکس امونیا واتر مولیکل کمپلیکس ہے جب آپ اس میں سلفیورک آئیڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سلفیٹ آئین جو ہوتے ہیں وہ ڈسپلیس کر دیتے ہیں کلورائیڈ آئین کو ٹھیک ہے اب اس کا مطلب جہاں کلورائیڈ آئین تھے وہاں سلفیٹ آئین چلے گئے سلفیورک آئین ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اگر آپ اس میں ایچیل ڈال دیں تو اس میں امونیا نہیں نکلتا there is no loss of امونیا it means یہ جو کلورائیڈ آئین ایچیل کے اندر ہیں وہ اس امونیا کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امونیا ہیں اس کی بانڈنگ یعنی کمپلیکس فارمیشن میں وہ انبولف ہے اور جو کلورائیڈ ہے وہ کمپلیکس فارمیشن میں اس کیس میں نہیں ہے اس لیے جب آپ اس کا سلور کلورائیڈ کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ پاس بات ہے بکرز ایکٹنگ لائک سپیکٹیٹر آئین ٹھیک ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی سٹرکچر ایکسپلین کرنے کے لیے یہ جو بیسی کچھ کچھ کونسیپٹ کچھ تیوریز آئیں ان میں پہلی تریری جو تھی بان بلوم سٹرین جو گینسن چین تیری تھی کسی طریقے سے ہم اس کو ایکسپلین کر لیں ٹھیک ہے تو کی یہ بیہور ایسا کیوں آرہ ہے سو کیکیول پروپورشن کو آپ سارے جانتے کیکیول پروپورشن آف تیترا کوول نیچر آف کاربن آف کیاٹینیشن پروپرٹی آف کارب کاربن جو ہے انہوں نے چین سٹرکچر آف ہائر ہائیڈرو کاربن کو انٹروڈیوز کرایا تو آپ کو پتا ہے کہ کیکیول نے کیا کاربن کی کیا جو ہے وہ کو ایکسپلین کیا تھا اس نے کہا تھا کاربن جو کیٹینیشن شو کرتی ہے اور کاربن جو ہے وہ چین سٹرکچرز بناتا ہے پروپوزشن جو پروپوزیشن تو جس لائک دائیڈ کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسپلین کیا اس جو چین تیوری میں اس نے کہا کہ یہ جو امونی ہے نا یہ آپ اس میں چین بنانا شروع کر دیتے ہیں جس لائک کاربن ٹھیک ہے جیسے اورگینک کیمیسری بیئی کرتی ہے ویسی ہی ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرینٹ سٹرکچرز کو پروپوز کیا گیا جو آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کونسپٹ جو تھا یہ ایٹ وز نوٹ گوڈ ٹھیک ہے یہ ایکسپلین ایبل نہیں تھا اور ہی سیڈ ایکارڈنگ تو ہی ہی سیڈ کہ جو کلورائیڈ ڈیریکلی اٹیچ ہے کوبولڈ کے ساتھ میٹل کے ساتھ ڈیریکلی اٹیچ ہے وہ آئیسولیٹ وہ ڈیسوسییٹ نہیں ہوتا لہذا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آتا لیکن جو امونیا کے ساتھ اٹیچ ہے وہ پرمنٹ اٹیچ ہے اور اس کا وہ یہاں سے ریموو نہیں ہوتا لہذا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن یہ کونسیپٹ زیادہ دیر نہیں چلا ٹھیک ہے بیگوز ڈیریکلی لار اٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں جو نیکسٹ جو ایکسپلینیشن تھی اس کی وہ تھی ورنرز تیوری کی ورنرز نے یہ تیوری ایٹین نائنٹی تیوری میں یہ تیوری پروز کی تھی اور بیسٹ اون اٹس تیوری جو سکسیسف سٹوری تھی یا ایکسپلینیشن تھی اس کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز دیا گیا نائنٹین تھرڈی نائنٹی لیٹر آن اللہ یہ تیوری ریجیکٹ بھی ہوئی اور نئی تیوری نئی نئی کانسپٹ وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں بیٹ اب اس کے مین پاستیلیٹس کیا تھے بیسکلی اس کے دو ہی مین پاستیلیٹس تھے کہ جو میٹل آئنز ہیں ان کی دو طرح کی ویلنسی ہوتی ہیں ایک ویلنسی کو ہم پرائیمری ویلنسی کہتے ہیں اور ایک کو کیا کہتے ہیں سیکنڈری ویلنسی پرائیمری ویلنسی ہوتی اور جو بھی اس کے نتیجے میں جو بھی آئنز جنڈریٹ ہوتے ہیں وہ آئنیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پرائیمری ویلنسی وہ ویلنسی ہے جس میں سینٹرل میٹل آئٹم جو ہے وہ پرائیمری ویلنسی کے ساتھ جس آئین کو اٹیج کرے گا آئین ایک باند کے اٹیج ہوگا اور وہ آئیس ہو سکتا ہے آئین ہو سکتا ہے سیکنڈری ویلنسی وہ ویلنسی ہوتی ہے جس میں کوارڈینی کوورنٹ باند کے ساتھ نیوٹرل لیگن یا آئین لیگن کیا کرتے ہیں اٹیج ہوتے ہیں تھرہو کوارڈینی کوورنٹ باند باند سپیس اور سیکنڈری ویلنسی ہمیشہ فکس ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بھی چیز موجود ہے اور اس میں and it gives کوارڈینی نمبر to the metal line اور اس کے لابہ یہ ایونیزی نہیں ہوتے سو ریکوارمنٹ کیا تھی اس تھیوری کی کہ جب بھی کوئی کوارڈینی کامپلیکس بنے گا اس میں پرائیمری اور سیکنڈری ویلنسی آف میٹل ساتسفائی ہونی چاہیے سیکنڈری ویلنسی جو بھی ہوں گی آر ڈریکٹیڈ انٹو دی سپیس ٹھیک ہے آر 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 یہ کوارڈینیشن سفیر بنائیں گے ٹھیک ہے سو ڈریکشنل پروپرٹی آف سیکنڈری ویلنسی گیس ایک دیفنیٹ شیپ تو دی کوارڈینیشن سفیر سو میرا یہاں کویسٹن یہ نیشنل ہے وی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک سو اب ایکورڈنگ ٹو اس کونسیپ ہم اس کو اپلائی کرنے لگے ہیں کوبالٹ امین کمپلیکسز پہ جو ورنرز تھیری ہے اس کو اپلائی کرنے رہے ہیں کوبالٹ امین کمپلیکسز پہ سو لگے دیس آپ کے پاس ہے کوبالٹ ٹریکلورائیڈ ایگزام آئین کمپلیکس ٹھیک ہے ایکورڈنگ ٹو ہم یہ جو تین کلورائیڈ ہیں نا دیس تری کلورائیڈ آر ایکچلی سیٹسفائنگ کوبالٹ پرائیمری ویلنسی یہ پرائیمری ویلنسی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں تین کلورائیڈ لہذا یہ آئین آئیزیبل ہے اور ان کا جو ٹیس تھا وہ پوسٹیو آتا تھا سیلور کلورائیڈ کے ساتھ وہی کنڈکٹیویٹی میں بھی آپ کو پتا چل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن جو سکس ہیگزام آئین ہے یہ اس کی سیکنڈری ویلنسی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اس لیے یہ کوارڈینیشن سفیر کے اندر ہیں اندر ہیں اور یہ کمپلیکس آئین بنا رہے ہیں اور یہ آنائینائز بل ہے ٹھیک ہے اب کوبالٹ آمین کا جو کمپلیکس ہے وہ ہیگزام آمین کمپلیکس ہے تو اس میں اگر آپ ایک امونیا کام کریں گے تو اس کی جگہ ایک کلورائیڈ اندر والی سائٹ پر آ جائے گا یعنی وہ اس کی پرائیمری اور سیکنڈری دونوں ویلنسیز کو سیٹسفائی کرے گا لیکن ہوگا یہ کہ جب وہ سیکنڈری ویلنسی اپنے ساتھ لے کر آ رہے تو اس کا مطلب وہ آئینائز بل نہیں ہے اس لئے تین میں سے دو کلورائیڈ تو آئینائز ہوں گے لیکن ایک آئینائز نہیں ہوگا کیونکہ سیکنڈری ویلنسیز میں انوالو ہو رہا اور سپیر کے اندر آگیا اسی طرح اگر آپ امونیا کم کرتے جائیں گے تو کلورائیڈ جو ہے وہ اندر آنا آنا شروع جائے گا تو اگر دو کلورائیڈ ہوں تو you can get trans and cis complex ٹھیک ہے جی تو یہ کونسپٹ تھا ورنرز کا ٹھیک ہے اب آپ کا ذمہ یہ بھی کام ہے کہ اس کی لیمیٹیشن کیا کیا ہوں گی اس کونسپٹ کی لیمیٹیشن کیا ہیں ٹھیک ہے so after understanding this you have to do that what are the limitations of this concept اچھا اب اب سیم یہی کام جو یہی کوارڈنیٹ کمپلیکس تھے اس کو اگر ہم یہاں دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان سولیڈ یہ کمپلیکس ایسے نظر آتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ سفیر کے اندر اس کو جو جو میٹری ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے ایسے ہیں سولیڈ لیکن جیسے اور کلورائیڈ بہار ہے جیسے آپ پانی میں سے ایڈ کرتے ہیں تو دیس ریمین سیم اور یہ تین کلورائیڈ آئنائز ہو جاتے ہیں صحیح ہے ان سیکن کیس آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ہے یہ ایگزا مائن کمپیکس ہے سیم وارٹر میں ایڈ کرتے ہیں تو کلورائیڈ آئین دیسوسیٹ ہو گئے ٹھیک ہے ایکویس سلوشن کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ اسی کی پریزنٹیشن ہے دوسری اب اگر ہم یہی سیم کام پلورٹینیم امونیم پرومائیڈ بی آر ٹو کے ساتھ کریں تو کچھ اس طرح کا کمپیکس بنتا ہے اور ان وارٹر اگر آپ چیک کریں تو اس طرح کا ہمیں نظر آتا ہے اس میں دو پرومائیڈ آئیسولیٹ ہوتے ٹھیک ہے سو پرائیمری اور سیکنڈری ویلنسی کونسپٹ جو ہم یہاں پر فردر اسے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کمپلیکس سپیشی ہے اس کی پرائیمری ویلنسی جو ہے 3 ہے اوکسیڈیشن سٹیٹ آف کوبالد 3 ہے اور اس کی سیکنڈری ویلنسی سیکس ہے پرائیمری ویلنسی 3 ہے اس لئے 3 کلورائیڈ اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں سیکنڈری ویلنسی 6 ہے اس لئے 6 امونیاں اس کے ساتھ کوبالد کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور کوبالد کی اوکسیڈیشن سٹیٹ 3 ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کی پرائیمری ویلنسی 3 ہے اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ 3 ہے اور اس کے سیکنڈری ویلنسی کتنی ہے 6 ہے تو آپ یہاں چیک کریں کہ چار امونیاں اور دو کلورائیڈ مل کر اس کی سیکنڈری ویلنسی کو ساٹیسفائی کر رہے ہیں اور یہ یہی دو کلورائیڈ اور ایک 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 سٹیٹ کلورائیڈ اس کی پرائیمری ویلنسی کو ساٹیسفائی کر رہے ہیں اس کے مطلب جو انینک لیگرن ہے انینک سپیشی ہے that can be used to ساٹیسفائی پرائیمری اور سیکنڈری ویلنسی ٹھیک ہے دونوں کو ساٹیسفائی at the same time کر سکتا ہے لیکن نیوٹرل لیگرن ایسا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ یہاں اگر دیکھیں آئرن ساینایڈ میں تو same concept applies 3 and 6 ٹھیک ہے یہاں 6 ساینایڈ primary اور secondary کو دونوں کو ساٹیسفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے primary کو ساٹیسفائی کر secondary کو ساٹیسفائی کر رہے ہیں primary کے لے کوئی spectator آئین ہوگا and so on ٹھیک ہے تو یہ اس concept کو آپ نے apply کر نا ہے اور understand کر نا کہ یہ primary اور secondary valences کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی سو یہاں تک ہم اس کو آج تک کریں گے اس ریکچر میں next ہم اس کی structure پر possible structures پر جائیں گے لینجی thank you very much آپ لوگ نے اس کو جو جو میں نے questions ریز کی ہیں یہ lecture سننے کے بعد آپ نے فورا اس کو morning time میں آپ نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کرنا ہے understand کرنا اور کل afternoon میں انشاءاللہ آپ کی جو کل کا lecture یا یہ وہ میں upload کروں گا